اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کے آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں نے بنایا شورما پہلے پیٹر بریڈ بنایا تھا پھر ساوسز پھر اب میں پورا شورما بنا کر آپ کو دکھاؤں گی اب میں نے لیا ہے چکن چکن پک پاول دی ہے یہ آپ کے اوپر ہے اور اس میں دلے گی ہاف ٹی سپون دارچینی ہاف ٹی سپون لانگ پاورڈر ہاف ٹی سپون جافل جاویدری کا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ ڈلے گا اور ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ڈلے گا یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے جائفل جاویدری رکھی ہے اور ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر ڈلے گا پھر اس کے بعد دھنیا پاورڈر لیے ہاف ٹی سپون لال مرچ لیے ہے ہاف ٹی سپون حلٹی لیے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون ادھرک کا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون آرام سے مل جاتا ہے اور پانی ہے اب میں سارے سپائسز ایک ساتھ ڈالوں گے اور تھوڑا سا پانی میں مکسر بناؤں گی اگر آپ کو بیف میں بنانا ہے تو آپ نے پہلے بیف میں اس طرح بنائیے گا پہلے اس کے لمبائی میں کٹنگ کریے گا بیف میں برکل بارک باری کٹنگ کر کے اس کو بوائل کر دیجئے گا بیف میں کیونکہ بیف گلتا نہیں ہے اس لئے آپ اس کو بوائل کر دیجئے گا پھر اس کے بعد یہ سارے سپائسز ڈالیے گا یاد رہے کہ یہ سارے سپائسز تیز ہیں دیرے گرم مسالی بھی بہت زیادہ تیز ہیں تو آپ نے برکل ہاف ٹی سپون سے بھی کم ڈالنا ہے اور یہ سارے مسالے آپ نے مرگی میں ڈال کر رکھ دینے ہیں میں نے کوئی بولنس چکن نہیں لیتی میں نے نورمال جو گھر میں آتی ہے کیجول جو ایک کلو دو کلو اس میں سے میں نے بوٹیاں اٹھائیں تھی اور اس کی میں نے لمبائی لمبائی میں کٹنگ کر لی اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس بولنس ہے تو آپ بولنس میں بھی اسی طرح آپ کو آسانی ہو جائے گی زیادہ لیکن میں نے تو خیر ہڈی وڈی دور کر کے پھر اس کی چکن کی لمبائی میں کٹنگ کری ہے اور بالکل بھارک بھارک کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد یہ سارے مسالے آپ نے ڈال دینے ہیں چکن میں یا بیف میں اس کے بعد میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے نمک میں ہاتھ سے ڈالتی ہوں ٹیبل سپون یوز نہیں کرتی کیونکہ اس میں کونٹیٹی کا مجھے پتا چلتا ہے ہاتھ سے زیادہ بہتر رہتا ہے اور اب میں سارے مسالے میں نے چکن میں ڈال دوں گی اور چکن کو مسالے میں لگا کر ایک کنٹہ اگر آپ کو جل لیے تو ایک کنٹہ ورنہ آپ نے نائٹ میں لگا کر رکھ دینا ہے اور صبح اس کو بنا لینا ہے بہت مزے گا بنتا ہے اس کا فلیور تھوڑا سا بہاری بوٹی کی طرح آتا ہے اور میں کوئی بھی باہر کے سپائسز یوز نہیں کرتی مطلب کے مسالے ڈبوں والے بلکل یوز نہیں کرتی میں سارے مسالے اس میں ڈال دوں گی اب میں آئل لیا ہے تھوڑا سا اس میں میں نے ڈالیا ادھرک لیسن ادھرک لیسن کے بعد میں نے ڈالا ادھرک لیسن کی بھونائی کری پھر میں نے چکن ڈال دیا چکن کی بھونائی کری اس کے بعد میں نے دھئی ڈال دینا ہے اور پھر میں اچھے طریقے سے اس کے بھونائی کر کے تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی چکن آپ کو پتہ ہے کہ جلدی گل جائے گی پانی ڈال کر اور ڈکن ڈک دوں گی اس کے بعد مجھے کوئلے کی دونی دینی ہے کوئلہ میں نے لیا ہے میں نے نیچے فائل پیپر المونیم کا بٹر پیپر میں ایک سوس بنا رہی ہوں یہ سوز دہی کا بنتا ہے اور اس میں ڈلتا ہے سرکہ دو چمچ تل ہے دو چمچ اور دہی ہے ہاف کپ اور جو لہسن ہے چار چمچ میں ان سب کو گلینڈر کروں گی اس کے بعد یہ میں سرف کروں گی ایزا شورما کے ساتھ سرف کروں گی شورما ڈپ کر کے کھائیں بہت مزے کا بنتا ہے اب میں نے کھیرہ لیا ہے کھیرے کے اندر سے جو پارٹس ہوتا ہے بیچ وغیرہ وہ میں نے نکال دیا بارک کٹا ہے گاجر بندگو بھی ان سب کو میں نے ایک باول میں ڈالا ہے اب میرے پاس شمرہ مرچ ہے ریڈ والی ہری والی اور یلو والی اگر آپ کے پاس یلو اور ریڈ نہیں ہے تو آپ گرین نارمل والی شمرہ مرچ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے تین چمچ سرکہ لیا اور تین چمچ میں پانی لوں گی اور یہ میں اسی سبزی میں مکس کر کے رکھ دوں گی میں نے پیٹر بریٹ لیا پیٹر بریٹ کو میں نے سوس لگایا ہے ریڈ کلر کا یاد رہے کہ یہ سوس بہت زیادہ سپائسی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو کم چاہیے زیادہ کسی کو سپائسی چاہیے تو اس پر آپ لگائیے گا اب اس کے بعد میں نے تھائنی سوس لگایا نیچے میں نے بٹر پیپر لگایا ہے ایک میں بٹر پیپر سے آپ کو ریپ کر کے دکھاؤں گی اس کے بعد میں نے چکن ڈالنی تھی چکن دیکھیں اس طرح سے بلکل ڈرائے ڈرائے بنے گی بہت مزے کا بنتا ہے جو میں نے آپ کو سکھا ہے تقریباً اس سے میرے آٹھ پیٹا برڈ بنے ہیں آٹھ آرام سے بن جاتے ہیں اس کے بعد میں نے اوپر تھائنی سوس لگائی پھر اب میں سبزیاں ڈالوں گی ساری ویجیز ڈالوں گی ویجیز میں میں نے سرکہ اور پانی کا ڈالا ہے تو اس کا فلیور تھوڑا سا کھٹا کھٹا آئے گا بہت مزے کا بنتا ہے شورماً پلیز ٹرائے ضرور کریے گا اور اگر آپ کے پاس زیتون ہے تو اپنے اوپر زیتون لگانا ہے اب میں نے اس کو بٹر پیپر سے ریپ کر کے اور اس طرح بھی آپ سرف کر سکتے ہیں بٹر پیپر سے ایزیلی اس میں اس میں آلیو گرین آلیو بلیک آلیو یہ سب ڈالتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ضرور ڈالیے گا اس کے بعد میں نے دوسرا شورما لیا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کریے گا ڈسکرپشن میں پوری ریسپی دے دوں گی اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت مجھے دیں اجازت